بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ کا مزمان شکیل ہے درابی سبتم میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بسندیدہ چینل بگا فیکس پاک فوج کو سپورٹ کرنے والے پاک فوج کے نام کے اوپر بہت سارے پرگرام کرنے والے اور سب سے زیادہ شورت حاصل کرنے والے پاکستان کی جو ایک صحافی ہیں وجاہت سعید خان انہوں نے اب عمران خان اور پاک فوج کے حوالے سے ایک ایسا دعویٰ کر لیا ہے کہ جس دعویٰ کے بعد پاکستانی قوم کو یہ باننا پڑے گا یہ جاننا پڑے گا پاکستانی قوم کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے اور اس کا جو چیرمین عمران خان یعنی کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کا جو چیرمین عمران خان ہے پاکستان کی بڑی پارٹی کا جو چیرمین عمران خان ہے ان کے اب تعلقات کیسے چل رہے ہیں اور پاک فوج جو ہے اس کے اندر سے جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی کیا اس کا خاتمہ ہو چکا ہے یعنی خاتمہ ہوگا ہے اور اگر خاتمہ نہیں ہوا ہے تو اس کے آنے والے وقت کے اندر سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو وجاہت سعید خان نے ایک ویلوگ بنائے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر انہیں نے ایک نکتہ بڑا زبردست اٹھایا ہے اس کے پر پوری پاکستانی قوم کو سوچنا ہوگا کہ باجوہ اور آسیم منیر کا جو جی ایچ کیو ہے وہ ایک ہی ہے وہ سیم ہی چل رہا ہے وہ اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آئی ہیں کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہو رہی ہے حالانکہ جب آسیم منیر آئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر یہ فیصلے کر لیے تھے کہ جو پالیسیز چل رہی تھیں ان کو روکنے کہہ کامات جاری کے گئے عمران خان کے حوالے سے یہ اعلانات سامنے آتے رہے کہ عمران خان کے خلاف جو پروفو گنڈے چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے ان کو روکا جائے ان کو کنٹرول میں لائے جائے اس کے علاوہ بھی بڑی ایسی ایسی اچھی باتیں کی گئیں تھیں کہ جن کو بڑا اکسپٹ کیا گیا بڑی خوشدلی سے عوام کی جانب سے نہ صرف اکسپٹ کیا گیا بلکہ جو آرمی چیف نے آرمی چیف ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا رہا مگر صورتحال صرف اعلانات تک ہی نظر آتی ہے اور جو وجات سعید خان ہیں انہوں نے کچھ باتیں پاکستانی قوم کو کہیں ہیں اور پاکستانی قوم کے لئے بڑا ضروری ہے کہ ان باتوں کو اس بڑی سنجیدگی سے لے مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا ہے کہ کیا عمران خان کے اوپر یہ جتنی پابندیاں لگی جتنی سختیاں آئی امران خان کے خلاف جتنی ساسچے ہوتی رہی عمران خان کی جو حکومت چلی گئی ہے عمران خان کے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے ٹوئٹ کرنے کے اوپر اٹھارا اٹھارا کیسز بنائے جا رہی ہیں عمران خان کے ورکروں کے ساتھ بترین سلوک کیا جاتا رہا ہے ماضی کے اندر عمران خان کے برکروں کے پر جو کیسز کیے جاتے رہے ہیں تو ان ساری سیٹویشنز کے اندر عمران خان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اس کی زندگی چھیننے کی کوشش کی گئی ہے اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے تو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے اب آپ یہ فیصلہ اپنا کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے کہ آپ آج بھی کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کو آپ چھوڑ گئے ہیں کیونکہ پاکستانی قوم کا یہ فیصلہ عمران خان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے اور پی ڈی ایم کے لیے بڑا ضروری ہے ہماری فوج کے لیے بڑا ضروری ہے اور فوج کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی بہتر چوہتر سالہ تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فوج اور عوام کے اندر جو فاصلے تھی ان کے اندر بہت بڑی خلیج آئی ہے ان کے اندر بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پاک فوج کے حوالے سے نیگٹیوٹی پاکستان کی قوم کے اندر بڑی زیادہ آئی ذہنوں کے اندر بڑی زیادہ آئی پاکستانی قوم نے پاک فوج کے ساتھ وہ بیہیوئر کیا گئے جو پچھلے ستر بہتر سال کے اندر آج تک دیکھنے میں نہیں آیا تھا اور یہ وہی قوم تھی کہ جو آج سے ایک دو سال پہلے پاک فوج کا اس طرح دفاع کر رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ پوری دنیا اس بات کو اقرار کرتی تھی کہ پاکستانی فوج کو سوشل میڈیا کے اوپر کم ہے اس کا بدنام کروانا شکل دین ہے نام ممکن ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو نوجوان یوت بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی جو نوجوان بچے بیٹھ ہوئے وہ پاک فوج کا اتنا بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں کہ جس کی مثال دنیا کے کسی اور ملک اندر نہیں ملتے لیکن اب حالات بڑے ڈیفرنٹ ہوئے بڑے چینج ہوئے بڑی نیگٹیوٹیز آئیں بڑی تبدیلیاں آئیں اور ان تبدیلیوں کے اندر جو سب سے زیادہ اہم بات ہے بجے ہے کہ کیا آج بھی پاک فوج کی پولیسیز وہی چل رہی ہیں کہ جو پہلے جنرل باجوا کے طور کے اندر چلی کیا آج بھی جنرل باجوا کی جو ڈاکٹر آئین ہے اسی طرح سے فارویڈ ہو رہی ہے اسی طرح سے چل رہی ہے احکامات پولیسیز اسی طرح سے بنائی جا رہی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے حوالے سے جو وجاہت حسن سعید نے کچھ باتیں کی ہیں وہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ جی پاکستان کے اندر جب نیا آرمی چیف آیا تو اس کے بعد بہت ساری امیدیں تو تھیں مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پرانے آرمی چیف تھے ان کے دور کے اندر پچھلے ایک سال کے دور پران مسلسل پاکستان کے اندر فیک ویڈیوز چل رہی ہیں فیک آڈیوز چل رہی ہیں سیاستدانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے ان کی گندی ننگی برحانہ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی جا رہی ہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے سیاستدانوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے اوپر کیسز کیا جا رہا ہے صحافیوں کی زندگی اچھی نہیں جا رہی ہیں یہ سب کچھ اور ہے تو وجاہت نے پوچھا کہ کیا اب یہ سب کچھ رک گیا ہے تو اس کا جواب پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ نہیں آج بھی یہ نہیں رکا ہے آسیم منیر کے آنے کے بعد بھی آج بھی ٹوٹا بازی اروج پر ہے آج بھی ایڈیٹنگ جو ایڈیٹیڈ ویڈیوز ایڈیٹیڈ آڈیوز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہیں آج بھی عمران خان کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے اس کے حوالے سے کام بڑے دھڑلے سے کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس سارے کام کا جو الزام پاک فوج پر بھی ماضی کے اندر لگتا رہا ہے بہت ساری سیاستدان بھی پاک فوج کے حوالے سے اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ پھر اسی کام کے اوپر ہی ہیں اتنے ویلے اتنے فری ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں ایڈیٹنگز کرتے رہتے ہیں گندی آڈیوز ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی کام نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر امن آ چکا ہے اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے کی کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنو کے اندر کتنے حالات خراب چکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کو جو امن خراب کرنے والے اناسے نے انہوں نے کس طرح نشانہ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہے ہیں کے پی کے اندر کیا ہو رہے ہیں ہر جگہ پر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہے ہیں پبلک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پختونوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے قطن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے اندر امن ہے یا پاکستان کے حالات بہتر ہوتے جارہے ہیں جبکہ دوسری جانب ایک صرف یہ سچویشن ہے اور دوسری جانب یہ وجہات حسید نے بتایا کہ جو پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں یا وزارت اطلاعات ہیں اس نے ان حالات کے اندر کہ جب بنو کے اندر امن نہیں ہے اسلام آباد کے اندر امن نہیں ہے کے پی کے اندر نہیں ہے دیڑا اسمائیل خان کے اندر امن نہیں ہے پشاور کے اندر امن نہیں ہے کراچی کے اندر امن نہیں ہے کوئٹا کے اندر امن نہیں ہے تو ان حالات کے اندر جو ہماری وزارت اطلاعات تھیں انہوں نے میسی کا جو فائنل فٹبال کا میئی تھا اس کے حوالے سے تین بڑے اچھے اچھے ٹوئٹس کیے تھے اور ہماری اسی وزارت اطلاعات نے اسی دن پاکستان کے امن کے حوالے سے یا سلامتی کانسل کے حوالے سے ایک ٹوئٹ کیا تھا تو پھر یہ جو ہماری پولیسیز ہیں یا ہماری جو جن چیزوں کو ہم فرنٹ پر رکھتے ہیں یا جو چیزیں ہماری پیورٹیز میں آ رہی ہیں وہ دیکھ کر اندازہ لگا دیجئے کہ ہمارے ملک کے حالات ہمارے ملک کے امن سے زیادہ ہماری جو وزارت اطلاعات ہے اس کو اس وقت ٹینشن پڑی ہوئی ہے میسی کے فائنل کی میسی کے میچ کی اور وہ ٹوئٹس کر رہے ہیں تو یہ جو سب کچھ وجاہت بھائی نے بتایا ہے اس بات کو پاکستانی قوم نے بڑا سنجیدہ لینا بھی ہے اور سوچنا بھی ہوگا اور دوسری جانب انہیں نے عمران خان کے حوالے سے بھی کہا کہ عمران خان کے بارے میں بڑی غلط پریڈکشنز کی گئی تھی بڑی غلط اندازے لگائے گئے تھے بہتر ستر بہتر سال سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایک ہی کھیل کر رہے تھے ان کا ایک ہی سسٹم تھا کہ ایک مندہ جو پالٹکس کے اندر آیا ہے وزیر اعظم بن گیا ہے یا وزیر اعلا بن گیا ہے یا صدر بن گیا ہے یا ایک پارٹی جیت گئی ہے یا ایک پارٹی کی حکومت آ گئی ہے اپنی مرضی سے جب دل کیا ان کی حکومت ختم کروا دی جب دل کیا ان کو پاکستان سے دربدر کروا دیا جب دل کیا ان کے وزرائے آلہ چینج کروا دیے جب دل کیا ان کی زندگیاں چینج لیں جب دل کیا ان کو اغوا کروا لیا جب دل کیا ان کو بلیک میل کر لیا جب دل کیا ان کی ویڈیوز گندی ویڈیوز ان کو دکھا کے ان کو روک لیا جب دل کیا ان کی گندی آڈیوز وائرل کر دی تو یہ پچھلے ستر بہتر سال سے یہ ایک تماشا چلا رہا تھا پاکستان کو کونسا سیاستدان ہے جس کی گندی ویڈیوز آڈیوز آج تک سامنے نہیں آئی ہیں پاکستان کے اندر کونسا سیاستدان ہے جس کے بارے میں غلیظ پروپوگنڈا نہیں کیا گیا پاکستان کو کونسا سیاستدان ہے جس کی عزت نفس کے اوپر حملے نہیں کیے گئے ہیں سوشل میڈیا اور ہمارا الیکٹرونک میڈیا تو ابھی دس پندرہ سال پہلے آیا یہ سین تو اس سے پہلے چل رہا تھا جو محترمہ بن عزیر بھٹو تھی ان کے بارے میں اتنا غلیظ پروپوگنڈا کیا گیا تھا اور یہ ساری چیزیں کون کر رہا تھا کون پروائیڈ کرتا ہے یہ ساری چیزیں پوری پاکستانی قوم جانتی ہے اور یہ جو سسٹم بنا ہوا تھا پچھلے ستر بہتر سال سے پاکستان کے اندر اس سسٹم کے اندر عمران خان کو بھی اسی طرح ہی ٹریٹ کیا گیا یہی سمجھا گیا کہ عمران خان کی گندی آڈیوز لیگ کرنیں گے گندی ویڈیوز لیگ کرنیں گے عمران خان کے بارے میں پروپوگنڈا کروا لیں گے عمران خان کی نفرت لوگوں کی دلوں میں ڈلوا لیں گے عمران خان کے بارے میں جھوٹ پھیلا لیں گے یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش ہے کی گئی آج تو کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے اندر جب پولیسی میکرز کو یہ نظر آیا کہ عمران خان کے بارے میں جو ہم نے سوچا تھا وہ سارا غلط ثابت ہو رہا تو اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاک فوج سے ہماری عوام بڑی دور ہو گئی پاک فوج کے اوپر سے ہماری عوام کا بھروسہ اٹھتا چلا گیا اور جو زیادہ افسوسناک بات ہے جو زیادہ ٹریجیکل سچوئیشن ہے وہ سچوئیشن یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں ایک کروڑ کے قریب نبوے لاکھ سے زیادہ ایک کروڑ کے قریب وہ پاکستانی عمران خان سے زیادہ عمران خان سے پہلے ہماری پاک فوج کے اوپر بھروسہ کرتے تھے اور جہی وجہ ہے کہ وہ جتنے بھی پیسے بھیجتے تھے انہیں پاکستان کے اندر سیاست دانوں پہ زرداریوں پہ اور شریفوں کے اوپر بھروسہ نہیں تھا بلکہ وہ اس لئے پیسہ بھیجتے تھے انویسمنٹ کر لیتے تھے کہ ہماری پاک فوج تو ہے نا یارہ پاک فوج تو ہمارے ملک کو کئی نہیں جانے دے گی پاک فوج ہمارے ملک کا تحفظ کرے گی ہماری انویسمنٹس کا تحفظ کرے گی پاکستان کے اندر عمل لائے گی پاکستان کو ڈوب لے نہیں دے گی مگر پھر ان کا ٹرسٹ بھی ٹوڑ گیا اور یہ جو ڈس ٹرسٹ ہوئے ہیں آورسیز پاکستانی اس کا پاکستان کو بڑا زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ آج بھی عطا دو شمار اڑھا کر دیکھ لیں گے عمران قان کی حکومت کے دوران آورسیز پاکستانی کتنا پیسہ بھیج رہے تھے اور آج کتنا بھیج رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے بلکہ حیران کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ پاکستان کے اوپر رہم کرے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں اور یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کو بڑا زیادہ خراب کر رہی ہے اب اس سارے حالات خراب ہوئے ساری سچیشن جو خراب ہوئی ہے اس کے اندر بڑا ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ دکھایا جائے یہ سمجھایا جائے اپنے ایکشن سے اپنے کام سے اپنے فیصلوں سے اپنی پالیسز سے اپنے بیانات سے کہ اب آنے والا وقت جو ہے اس وقت کے اندر عمران خان کے خلاف پاکستان کی کسی اور سیاسی پارٹی کے خلاف ہمارے ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے کام نہیں کہنے گے پالیسز نہیں بنائیں گے سازشیں نہیں بنائیں گے تھیوریاں نہیں بنائیں گے لوگوں کے مائنٹ سنیٹ نہیں بنائیں گے بلکہ پالیٹکس کے اندر ان کی انوالمنٹ نہیں ہوگی اور پاکستان کے جو سیاست آدانے وہ اپنی کھل کے پالیٹکس کر سکیں گے پاکستان کے جو سیول ادارے کھل کے اپنی سیول کریسی جو ہے اس کو پرموٹ کر سکیں گے اس کو مضبوط کر سکیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور پاکستانی قوم جو ایک امید لگائے ہوئے نئے آرمی چیف سے یہ امید بھی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے ہم سب کو دعا کرنیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے ہماری فوج کی حفاظت فرمائے ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرمائے ہمارے خفیہ اداروں کی حفاظت فرمائے ہمارے سبل اداروں کی حفاظت فرمائے ہمارے عوام کی حفاظت فرمائے ہمارے شہروں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے تمام آنے والی نئی نسل کے جو خواب ہیں ان کی حفاظت فرمائے تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان کا دنیا کے اندر ایک اچھا نام ہو ایک اچھا مقام ہو